گڑھاپے کا تدپاٹ تھڑ جب ہری بابو کے بیٹا بہجرمدین کے نام پر انہیں بلانے آئے تو انہوں نے صاف منا کر دیا اور وہ بولے میں نے وہے گھر چھوڑ دیا ہے میں وہاں جانا نہیں چاہتا بیٹا بولا چلو پتا جی ہری بابو بولے تم کتنے سوارتی ہو گئے ہو جرورت پڑی تو آ گئے میں اتنے دنوں سے یہاں ہوں کبھی خبر لینے آئے یا فون کیا یا میں جی رہا ہوں یا مر رہا ہوں آج جرورت پڑی تو ہاں جوڑ کر لینے آ گئے بیٹے بہو نے رونے دھونے کا ناٹک کر دیا چیکو رو کر بولا چلو نا دادو ہری بابو کا دل پنگل گیا وہ تیار ہو گئے پر وہ بولے چیکو کے جنم دن ہوتے ہی میں یہاں واپس آ جاؤں گا جنتو تم دونوں مجھے چھوڑنے آو گے وہ اس بات سے تیار ہو گئے جنم دن بہت دھوم دھام سے منائے گئے ہری بابو کے دوست بھی آئے پر وہ کسی سے کچھ نہیں کہے اور ہستے مسکراتے پوری پارٹی کا آنند اٹھایا انہوں نے من میں کچھ ویچار چل رہا تھا کل جو سپرائز میں اپنے بیٹے بہو دینے والا ہوں اس کی تو انہوں نے کبھی کلپنا بھی نہیں کی ہوگی پارٹی ختم ہو جانے کے بعد ہری بابو کمرے میں سونے چلے گئے پنی پتنی کو یاد کرتے سوستے ہیں کہ ایک وہ تھی جو میرے اثارہ کام کرتی تھی اور ایک یہ بہو ہے جو چھوٹے کام مجھ پر ڈال دیتی ہے پر مجھے کام کرنے میں حرج نہیں تھا پر تو سب کام کرنے کے بعد بھی عجت نہ ملے ایسی جندگی کس کام کی وہ روتے روتے سو گئے صبح آنکھ کھلی تو دیکھتے ہیں بیٹا بہو تیار ہیں ہری بابو کو آسرم چھوڑنے کے لیے ہری بابو اس نام کر تیار ہو جاتے ہیں بہو خوش ہو جاتی ہے پر ہری بابو سوستے ہیں چلو بیٹا آج میں تمہیں جو سپرائز دوں گا اس کے بعد آسرم کا نام لینا بھی بھول جاؤ گے وہ اپنے گھر کی طرف دیکھ کر کار میں بیٹھ جاتے پھر سوستے ہیں جہاں منہ کی تسلی ملے ادھر ہی جانا چاہیے بیٹے بہو کو مجھے نکالنے کی بہو جلدی ہے اپنا ورد آسرم ہی اچھا ہے اپنے حساب سے رہتا ہوں اپنے حساب سے کھاتا ہوں جب کار آسرم کے باہر رکی تو بہو بیٹا اور ہری بابو کار سے اترے اور اندر جانے لگے اور جاتے جاتے رک گئے وہ اپنے بیٹے بہو بولے جرہ رکو مجھے تمہیں کسی سے ملوانا ہے وہ انہیں پرانگن میں لے جاتے وہ ایک ویقتی سے کہتے ہیں سمیترہ جی کو بلا دو ایسے ہی سمیترہ جی بہر آتی ہے ہری بابو کا بیٹا انہیں دیکھ کر دنگ رہ جاتا اور بہو کا تو جیسے تو تلے خون نہ ہو ان کی حیرانی کا ٹھکانہ نہیں دیکھا سمیترہ جی کے گلے لگ کر فوٹ فوٹ کر روئی اور بولی ماں تم یہاں کیا کر رہی ہو کب آئیں آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں سمیترہ جی کچھ نہیں بولی دیکھا بولی مجھے لگا آپ بھابی بھائیہ کے ساتھ بہت خوش ہیں بھابی نے بتایا تم تیرت یاترہ پر گئی ہو اور میں نے بھی مانا کہ آپ تیرت یاترہ پر گئی ہوگی پر مجھے کیا پتا تھا اس جالیم عورت نے آپ کو عورت دھا آسرم میں چھوڑ دیا سمیترہ جی فوٹ فوٹ کا رونے لگی دیکھا بولی ماں آپ مجھے فون بھی تو کر سکتی تھی ان لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی میری ماں کے ساتھ ایسا کرنے کی میں تجھے فون کیسے کرتی جس دن میں یہاں آئی میں نے تمہارے سسر جی کو یہاں دیکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں اور تمہاری بھابی میں کوئی انتر نہیں ہے میں کیا بتا دی تمہارے بھائیہ بھابی کے بارے میں اتنا کہکا سمیترہ جی نے اپنی بیٹی کو اپنے سے الگ کر دیا تم میری بیٹی جانے لائک نہیں ہو میرے بیٹے بہو نے مجھے گھر سے نکالا تو میری بیٹی نے بھی تو اپنے سسر کو گھر سے نکالا ہے تو کل ملا کر میری دونوں اولادے نکم میں نکلی ایک نے اپنی ماں کو گھر سے نکالا اور دوسری نے سسر کو ماں کی بات سن ریکھا سر سرم سے جھک گیا مجھے ماف کر دوں وہ دونوں ہری بابو کو گھر لے جانے کو بہت کہتے ہیں پر دونوں منع کر دیتے ہیں کہتے ہیں جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے میں اسے زندگی بڑھ نہیں بھولوں گا اور دونوں اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں جب ہری بابو کا بیٹا گھر آتا ہے تو ایک کاغج ملتا ہے ہری بابو کا اس میں کچھ پنگتیا لکھی تھی کیا کسی نے دیکھا ہے موت سے پہلے بھی موت آتی ہے ہاں میں نے دیکھا ہے آج موت سے پہلے بھی موت آتی ہے جب زندگی اپنے آخری پڑاؤ پر آ جاتی ہے ہاں میں نے دیکھا ہے موت سے پہلے بھی موت آتی ہے اپنے پتا کے یہ سبد پڑھ کر عجبہ بہت روتا ہے اور ادھر دیکھا اپنی ماں کی حالت دیکھ کر صدمے سے اُبھری نہیں تھی آج اُن دونوں کے پاس پچھتاوے کے سوائے کوئی اور راستہ نہیں تھا سی نے صحیح کہا ہے سنتان کا اصطیت ہے کی وجہ سے اور ماتا پتا برید آسرم میں ہیں سنتان کی وجہ سے دوستو یہ کہانی کیسی لگی جرور بتانا رادے رادے